السلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے دو ہزار اکیس کے موسٹ امپورٹنٹ کرنٹ افیرز اور یہ آل موسٹ ہنڈرڈ قویسنز ہیں اور یہ اپ کمینگ جو بھی پی پی ایس سی ایف پی ایس سی اور اینٹی ایس سی ٹی ایس اوٹی ایس کے جو ایکزیمز ہیں ان کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے تو آئیں ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں قویسن نمبر ایک وہ کون سی کنٹری ہے جس نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کی ہے بارہ جو جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے ہیں انہوں نے خرید دی ہیں تو یہ تقریباً چھے سو چون سٹھ میلین ڈالرز کی ڈیل تھی تو ارجنٹینا وہ کنٹری ہے جس نے پاکستان کے ساتھ یہ ڈیل کی ہے نمبر دو کرنٹ چیئرمن آف پاکستان کرکٹ بورڈ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو مجودہ چیئرمن ہے ان کا نام ہے رمیز راجہ اور یہ بھی یاد رکھئے گا یہ پینتیس میں چیئرمن ہے پی سی بی کے اور یہ تین سال کے لیے بنے آئے ہیں اور جس ڈیٹ کو بنے تھے وہ بنے تھے پچیس آگست دو ہزار اکیس کو جو ہے نا وہ چیئرمن بنے تھے کرنٹ پرائیم نیسٹر آف افغانستان is حسن اکند فورت کوئسن تو تاجکستان جو ہے نا وہ کنٹری تھی جہاں پہ شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کی جو ہے نا وہ کانفرنس ہوئی تھی تو تاجکستان کے جو کیپٹل دشمبے وہاں پہ ہوئی تھی کانفرنس کرنٹ آئی جی پنجابیس راؤ سردار علی خان یہ ابھی جو ہے وہ پوائنٹ ہوئی ہیں سردار اتاولہ منگل ہو ڈائیڈ ریسنٹی واز فرس چیف منسٹر آف وچ پروینس تو یہ بلوچستان جو ہے نا اس کے پروینس تھے جناب کہ جمع کشمیر کے جو رہنمائے سید علی گلانی یہ کس ڈیٹ کو جو ہے نا ان کی وفات ہوئی تھی تو یکم سمتمبر دو ہزار اکیس کو یہ وفات ہوئی تھی اور یہ کوپی پانسل پہ جو ہے نا یہ نوڈ ڈاؤن کر لیں یہ آنے والے سالوں سال یہ کوئیسن پوچھا جائے گا کیونکہ یہ ایک عظیم اور ندر اور جو ہے نا وہ ازادی تحریک کے جو بانی تھے سید علی گلانی یہ ان کے مطلق ہر پیپر میں کوئیسن پوچھا جائے گا کرنٹ ہیڈ کوچ آف پاکستان کرکٹ ٹیم توسر کلین مشتاق جو ہے نا وہ ہیڈ کوچ ہے اور میتھیو ہیڈن جو ہے وہ بیٹنگ کوچ ہے اور فلینڈر جو ہے نا وہ پالنگ کوچ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اکارڈنگ ڈو جڈی پی پر کیپٹا ریپورٹ ٹو تھاؤاؤزن ٹونٹی وان پوریسٹ کنٹری ان دی ورڈ is بھرونڈی سید نیکس قویسن تو مچ ایمپورٹنٹ وو وان دی فرسٹ ایور گول میڈل فور پاکستان ان پیرا اولمپکس ٹو تھاؤاؤزن ٹونٹی وان تو ہیڈر علی کو جو ہے نا وہ گول میڈل ملا تھا اور یہ نو نے پاکستان کی کیادت کی تھی ٹوکی اولمپکس میں ٹو تھاؤزن ٹونٹی وار سمر اولمپکس ہیلڈ ان وچ کنٹری تو پیریس میں ہوگی دوہزار چوبیس کی جو اولمپکس ہے کرنٹ ہجری یئر تو آپ کو پتا ہے چوتہ سو ترتالیس کرنٹ ہجری یئر چل رہے کرنٹ چیئرمن ایف بی آریز محمد اشفاق احمد یہ بھی کرنٹ لیچ جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہیں کرنٹ پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر بریسٹر سلطان محمود اور یہ فارمر جو ہے پرائم میسٹر بھی رہی ہیں آزاد کشمیر کے اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے پاکستان سوالی ایتی ایو گلوبل سائبر سکیورٹی انڈیکس 79 پہ ہے پاکستان اس ٹائم پرائم میسٹر آف ملائشیا اسمایل سابری یکووب یہ بھی ریسنٹی چینج ہوئے ہیں تو ان کو جوانا مزید ایکسٹینشن مل گئی ہے پہلے بھی یہی تھے تو بلچستان میں ان کا مجسمہ قائم کیا گیا ہے تو اسرائیل اگریڈ آن سیز فائر آفٹر 11 ڈیز بروٹلی آن غزہ ایکیس مائی دو ہزار اکیس کو جوانا انہوں نے سیز فائر کا اعلان کر دیا تھا اور حملے جوانا وہ بند کر دیا تھے آئرن ڈوم ٹیکنالوجی از ڈیویلپٹ بائی وچ کنٹری تو اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے ریشیا ہیز سٹارٹیڈ لارجسٹ نیوکلئر پاور پلانٹ کلیبریشن وچ کنٹری چائنہ کی مدد کے ساتھ جوانا انہوں نے سب سے بڑا نیوکلئر پاور پلانٹ قائم کیا ہے ریشیان Perchéٹی loot pap comme yours تو آستریا اس کا رہی آئند رہی گوگر آنس ہیز بنیادی آباس ایکس پاس غور پانچ کر نیوکل تو یہا ہائی آئند رہی آئند رہی کرنٹ ا gio of amazon ڈس ایسے Who won US Open Grand Slam Tennis Tournament in 2021 تو Daniel Medvedev نے US Open Grand Slam Tennis Tournament جیتا تھا اور ان کا تعلق رشیہ سے تھا اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نواغ جوکووش نے فرنچ اوپن اوسترلین اوپن اور ویم بلیڈن جو اوپن نواغ جوکووش نے جیتے ہیں Who is current president of Syria تو بشار الاسد اس کا right answer United Nation General Assembly Designate 2021 to 2030 years for ecosystem restoration تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے یہ ایف پی ایسی میں بھی آ چکا ہے Who has been recently re-elected as a president of DigiVoti تو اسماعیل عمر سیلیکٹ ہوئی تھے president DigiVoti Who won 2021 international booker prize تو ڈیویڈ ڈیوپ نے جیتا تھا after how many years US left Afghanistan تو 20 سال بعد انہوں نے افغانستان کو چھوڑا ہے after 9-11 جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ attack کے بعد recently facebook collaborated with which pakistani company to improve connectivity issues in pakistan تو نیارٹل اس کا right answer Who is the current balling coach of pakistan cricket team Vernon Flinder next question Who has become the first transgender to compete in olympics 2021 تو Laurel Hobart Joanna نیوزیلینڈ کے weightlifter تھے جنہوں نے پہلی دفعہ olympics میں جو ہے وہ حصہ لیا تھا as a transgender next question which country won most gold medals in olympics 2021 تو یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ نے سب سے زیادہ olympics 2021 میں جو ہے وہ گولڈ میڈل ہی ہیں 49 گولڈ میڈل ٹوٹل ہی ہیں اور چائنا نے جو ہے اٹھتیس گولڈ میڈل ہی ہیں which country won WHO award for tambaku campaign 2021 تو پاکستان اس کا right answer current finance minister of Pakistan is شوکت فیاس ترین Pakistan's stream gas pipeline is lies between کراچی to کسور اور یہ almost 1122 کلومیٹر اس کا track اور یہ رشیہ کی مدد سے بنائی گئی ہے who has been elected as a new new president of united nations general assembly for the 76th session 2021 to 2022 تو عبداللہ شاہد اس کا right answer ہے اور یہ ایکس یونیٹیڈ سٹیٹس بھی رہے ہیں مالدیب کے US passes a bill to make which place as its 51th state تو ویسے تو یونیٹیڈ سٹیٹس کی پچاس ریاستیں ہیں تو انہوں نے bill پیش کیا کہ جناب واشنگٹن ڈی سی کو اکامنوی ریاست بنائے جائے when Taliban capture پنچ شیر تو 6 سبتمبر 2021 کو Taliban نے پنچ شیر پر جو اینہ مکمل قابض ہو گئے تھے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ 15 اگست 2021 کو Taliban نے قابل کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا which nation will host the next edition of men's T20 World Cup 2021 تو 2021 کا جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے کچھ تقریباً ایک ماہ رہ گیا ہے تو UAE اور امان جو ہے نا وہ دو کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ ورلڈ کپ ہوا چارلیس جسچکے تو چینی اس کا ریٹان سا ہے which country navy submarine sank on the coast of bali on 21 april 2021 تو انڈونیسیا اس کا ریٹان سا ہے name the duck of ڈنبرگ who died on 9 april 2021 at the age of 99 prince philip who is the current president of tajikstan imam ali rehmann pakistan kazakhistan joined military exercise in august 2021 named as dastaram 3 who is the current foreign minister of palestine riyadhul malaki the tropical cilom that land falls in australia siroja iskanantha which country has imposed sanctions on 28th trump era officials including pompeo to china is current answer what is the new height of mount everest to 8848 achariah 86 meter ہو گئی ہے اس کی new height تھوڑسی بڑھ گئی ہے the two day military exercise great profit 15 was recently conducted by iran which u.s top diplomat visit gavadar after 15 years in 2021 so iska right answer angela agler current russian foreign minister is sergey lavrov which bank of pakistan opened its branch in beijing china hbm which social media platform permanently banned president trump account on 8th january 2021 تو twitter نے trump بان ڈیویٹر ڈیویٹر ڈیویٹی فاؤنڈیشن نے انڈیا کو offer کی تھی کہ ہم آپ کو oxygen cylinders جو فراہم کر کے دی سکتے ہیں this question بہت important ہے اور انہی کی وجہ سے پاکستان میں نیوزیلینڈ ٹیم اپنا جو ٹور ہے وہ ادھورہ چھوڑ کے چلے گئی تھی the five eyes is an intelligence alliance اور اس کے members کون UK کینیڈا آسٹریلیا یو ایس اور نیوزیلینڈ تو انہوں نے جو ثریڈ جو جاری کیا تھا کہ جناب سکیورٹی تھریڈ جس کی وجہ سے جو نیوزیلینڈ کی ٹیم میں دورہ ٹور چھوڑ کے چھوڑ 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 who is number one batsman in ODA ranking بابر آزم اور T20 میں سیکنڈ number پر ہے اور یہ انشاءاللہ تالہ رینکنگ first number پر آجائیں گے also what is the name of Saudi Arabia new city new which is the best university in the world in 2021 to Oxford کو جو اقرار دیا گیا دنیا کی number one best university country decided to shift its capital to is right answer is indonesia mount merapi which is recently releases ash and become active volcano in which country indonesia which country recently established senate assembly turkmanistan who becomes the first cricketer to score 3000 runs in international T20 cricket virat pahali which country host the multinational exercise desert flag UAE which company has developed the first pilotless fighter jet the Boeing company ka nam which country president signs the law that enable him in power until 2036 to Russian president Putin Jonas karaitans WHO recognizes which city has world healthiest city Medina Sharif what is the percentage of world trade by sea 80% which country recently declared victory in tackling poverty to China is ka right answer current prime minister of Italy is Mario Draghi Nicholas Sarkoze sentenced to jail over corruption in March 2021 he was former president of which country France who is the current president of ICJ John John Donogue is right answer and his United States of America is which woman won 2021 Australian Open tennis tournament So Naomi Osaka is right answer and Japan is the right answer recently facebook blocked news content in which country Australia K2 in winter Nepal team How many people walk on moon till 2021 so 12 is right answer Who won the best captain pool conducted by ICC on 12 January 2021 Imran Khan Joanna is right answer Which country developed wooden satellite Japan Recently which country changed one word in its national anthem Australia The US has named which country as the state sponsor of terrorism Cuba Saudi Arabia has opened its land border with Qatar after how many years 3 years In 1973 constitution which article deals with secret ballot 26 So this is this article deals and this in news challenge The province announces to give honorary check of 10,000 to every imam KPK which country hosted the 41th submit of Gulf Corporation Council Saudi Arabia which Bank of Pakistan set Guinness world record by setting an ATM at Khanjra Pass NBP National Bank of Pakistan In July 2021 which country faces major wildfires in its Mediterranean region Turkey Which is the latest country to abolish death penalty Sierra Leone What is the upcoming Pakistan emergency helpline 911 which country capital become the most polluted city in the world 2021 India In 2021 United Nations session is 76 one United Nations which is almost September world first fossil free steel was manufactured in Sweden بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کر دیجئے لائک دیجئے ازاز دیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ اسی طرح ہم نیو اپ ڈیئرز دیتے رہیں گے اور چینل کے ساتھ جری رہی گا بہت شکریہ